حضرت آدم صفی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے شیطان لائن مردود ہوا لہذا وہ آپ علیہ وآلہ وسلم کو ہمیشہ نقصان پہنچانے کے تاک میں رہتا تھا اللہ تعالیٰ نے جب جنت میں داخل فرمایا حضرت آدم علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عبار رضی اللہ تعالیٰ نہا کو تو فرمایا کہ اس میں تم بیٹو کھاؤ پیو رہو اس میں لیکن اس درخت کے قریب نہیں جانا اس پر شیطان نے کسی طرح سے حضرت سیدنا آدم علیہ وآلہ وسلم اور حضرت حبار رضی اللہ تعالیٰ انہا کے پاس پہنچ کر کہا کہ میں تمہیں شجر خلد بتا دوں حضرت سیدنا آدم علیہ وآلہ وسلم نے اس پر منع فرمایا تو شیطان نے قسم کھائی اور جب اس نے قسم کھائی اور کہا کہ میں تمہارا خیر کھاؤں حضرت آدم علیہ وآلہ وسلم کو بھی خیال ہوا کہ اللہ پاک کی جھوٹی قسم کون کھا سکتا ہے اتنی بڑا جرم کون کر سکتا ہے تو یہ سوچ کر حضرت سیدنا حبار رضی اللہ تعالیٰ انہا نے اس درخت سے پہلے کچھ کھایا اور انہوں نے پھر بعد میں حضرت آدم علیہ وآلہ وسلم کو دیا انہوں نے بھی اسے کھا لیا اس پر قرآن مجید برحان الرشید کی آیت کریمہ بھی نازل ہوئی بلکہ دو آیات مقدسہ ہیں اللہ کریم فرماتا ہے پھر شیطان نے ترجمہ کمزل ایمان پھر شیطان نے ان کے جی میں خطرہ ڈالا کہ ان پر کھول دے ان کی شرم کی چیزیں جو ان سے چھپی تھی اور بولا تمہیں تمہارے رب نے اس پیڑ سے اسی لیے منع فرمایا ہے کہ کہیں تم دو فرشتے ہو جاؤ یا ہمیشہ جینے والے اور ان سے قسم کھائی اور ان سے قسم کھائی کہ میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں اس پر حضرت اسیدنا حضرت مولانا سجید نعیم و دی مراد آبادی رحمت اللہ تعالیٰ تفسیر خزائن و لفان میں لکھتے ہیں مانا یہ ہے کہ ابلیس ملعون نے جھوٹی قسم کھا کر حضرت آدم علیہ وآلہ وسلم کو دھوکہ دیا اور سب سے پہلی جھوٹی قسم کھانے والا شیطان مردود لعین ابلیس ہی ہے حضرت آدم علیہ وآلہ وسلم کو گمان بھی نہ تھا کہ کوئی اللہ عز و جل کی قسم کھا کر جھوٹ بول سکتا ہے اس لیے آپ نے ان کی بات کا اعتمار کھان لیا تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے جھوٹی قسم کھانے والا وہ شیطان ابلیس ہے اللہ کریم کی ذات ہمیں جھوٹی قسموں سے محفوظ فرمائے آمین سم آمین موسیقی